ملوچستان موڈی کے سمرتھر میں لنڈن میں ہوا پردرشن لنڈن میں چینی دودھ آواز کے باہر بلوچ اور سندھی نے تاؤنے پی ایم موڈی فور بلوچستان اور قدم بڑھاؤ موڈی جی ہم تمہارے ساتھ ہیں کے نعرے لگائے یہ لوگ چین پاکستان ایکانومک کوریڈور کا ویروت کر رہے ہیں لنڈن کے ذاتی پاکستان کے سندھ پرانت میں بھی ویروت پردرشن ہوا سندھ پرانت کے میرپور میں ہزاروں پردرشن کاریوں نے پاکستان کے خلاف پردرشن کیا سندھ کے میرپور خاص میں لوگوں نے آزادی کے نعرے لگائے اور الگ سے سندھ دیش بنانے کی مانگ کی بی جے پی سانسد عدیت راج کے جمائکہ کے رنر حسین بولٹ پر کی ایک ٹویٹ کو لے کر ویوات چل ہو گیا ہے بی جے پی نے سانسد عدیت راج نے ٹویٹ کیا اور لکھا کہ جمائکہ کے عسین بولٹ بہت گریب تھے بولٹ کو ٹرینر نے انہیں دونوں وقت بیف کھانے کی زلا دی تھی انہوں نے اولمپک میں نو سون پتک جیتے بیان پر ویوات ہونے پر عدیت راج نے صفائی بھی دی کہا کہ میں نے صرف عسین بولٹ کے ٹرینر کی بات دھو رہی عدیت راج نے اولمپک میں بھارتی کھلاریوں کے پردرشن پر بھی سوال اٹھائے عدیت راج نے کہا کہ بھارت میں کھلاڑیوں کے لیے صفیتھاؤں کی کمی نہیں ہے پر بھارتی کھلاڑیوں کو اسے ان بولٹ سے سبک اور سمرپن کے سیکھ لینی چاہیے کھیل دیوس کے موقع پر راشپتی بھون میں بھارت کا نام روشن کرنے والی پی وی سندھو ساکشی ملک دیپا کرما کر اور نشانباج جیتو رائے کو کھیل راتن پورسکار سے سممانت کیا کیا دیپا کے کوچ بشویشور ننڈی اور بھارتیے ٹیسٹ ٹیم کے کپتان ویرات کھولی کے منٹر راج کمار شرما کو درونا چارے آوارڈ دیا گیا پندرہ خلاڑیوں کو آرجون آوارڈ سے سممانت کیا گیا ان میں للیتا بابر اور آجن کے رہانے بھی شامل ہیں کشمیر میں شانتی بنائے رکھنے کے لیے دلی سے ایک سرو دلی پردینی دیمنڈل چار ستمبر کو کشمیر جائے گا گرمنتری راجنات سنگھ کی اتھیکشتہ میں جانے والا پردینی دیمنڈل کشمیر میں سبھی پکشوں سے باتشیت کرے گا کشمیر میں شانتی اور امن پھر سے بحال کرنے کی چرچہ کی جائے گی اس بیٹ صرف کشمیر کے نوہٹا اور مہاراج گنج کو چھوڑ کر اکیاون دنوں بعد شینگر سے کرفیو ہٹا لیا گیا حالکہ یہ حالات پر قابو رکھنے کے لیے لاکھوں میں دھار ایک سو چوال اس لاکھو رہے گی اس دوران دس یا اس سے زیادہ لوگوں کے اکٹھا ہونے پر پابندی رہے گی کشمیر میں آٹھ جولائی کو برہانوانی کے انکاؤنٹر کے بعد ہنسہ کے شروعات ہوئی تھی کشمیر وہ ہوئی ہنسہ میں اب تک دو پولیس پالوں سمیت 68 لوگ مارے گئے ہیں قریب آٹھ ہزار لوگ کھالک ہوئے ہیں جین مونی تارن ساغر پر ٹپنی کرنے کے معاملے میں دلی سرکار کے کیبنیٹ منتری ستیندر جین نے مونی تارن ساغر سے معافی مانگ لی ہے ستیندر جین نے چنڈی گھڑ میں جین مونی سے ملاقات کی وہی آم آدمی پارٹی کے سمرتھک وشال ڈڈلانی کے ویوادی ٹویٹ سے ناراض جین سماج کے لوگوں نے دلی میں سی ایم اروند کے جیروال کے گھر کے باہر ہنگامہ کیا ہنگامہ کر رہا ہی لوگوں کو کابو میں کرنے کے لیے پولیس کو کافی مشکت کرنی پڑی وشال ڈڈلانی نے چھبیس اگس کو ہریانہ ویتھان سبا میں جین سنت تارن ساغر کے بھاشر پر ویوادی ٹویٹ کیا تھا وشال ڈڈلانی نے تارن ساغر کی فوٹو لگا کر ٹویٹ کیا تھا کہ اگر آپ ایسے لوگوں کو ووٹ دیتے ہو تو ایسی نانسنس کے لیے آپ ذمہ دار ہوں گے مہارت آنے والے ویدیشی ٹوریسٹوں کی سیفٹی کے لیے سنسکرتی اور پڑی اٹھن منترالے نے ایک نئی پہل شروع کی ہے ویدیش سے آنے والے ٹوریسٹوں کو ائرپورٹ پر ہی ایک ویلکم کٹ دیا جائے گا کٹ میں سیلانیوں کے لیے ڈوز اور ڈونٹس کی پوری جانکاری ہوگی سرکار کے مطابق اس سے ٹوریسٹوں کی سرکشہ کھریداری گھومنے فرنے اور پہناوے کو لے کر جانکاری ملے گی اس گارڈ لائن پر ویواد بھی ہو گیا ہے دراصل کٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بھارت کے کچھ حصے خاص کر چھوٹے قسمیں اور گاؤں میں پارمپری پہناوا ہے کئی دھارمک جگہوں پر سر ڈھکنے اور خالی پیر چلنے جیسا کوڑ ہے ایسے میں ان جگہوں پر جانے سے پہلے ٹوریسٹھانی پرمپراؤں کی جانکاری ضرور لے لیں ڈلی میں چھوٹھانی کا ویروت کرنے پر ایک لڑکی کو گھر میں گھس کر زندہ جلا کر مارنے کی کوشش کی گئی وعدات ڈلی کے مکندپور میں ہوئی آروپے کے بیس سال کی لڑکی سے ابشیک نام کا آروپی اکثر چھیر چھاڑ کرتا تھا لڑکی کے بھائی نے اس پر آروپی کو چیتامنی بھی دی جسے ناراض ہو کر آروپی اپنے دوستوں کے ساتھ لڑکی کے گھر میں گھسا اور مٹی کا تیل ڈال کر اسے جلا تیا آروپ ہے کہ آروپیوں نے لڑکی کے پریوار سے بیمار پیٹ کی لڑکی پچانویں فیض دی جل چکی ہے اس کی حالت گمبیر ہے پولیس نے تین آروپیوں کو گرفتار کیا ہے امر کونڈا مرگ دنگل کول بلوک کیز میں سی بی آئی نے جانچ رپورٹ جمع کرنے کے لیے سپیشل کوٹ سے اور وقت مانگا ہے اس معاملے میں کانگریس کے پورو سانسط اور دیوک پتی نوین جندل سمیت دس لوگ آروپی ہیں آروپی پکش کے وکیل کی گزارش پر عدالت سنوائی کی اگلی تاریک دو ستم برتیکی ہے عام آدمی پارٹی کے اکیس ویتھائیکوں کی میمبرشپ کینسل کرنے سے جڑے معاملے پر آج الیکشن کمیشن میں سنوائی ہو کی ان ویتھائیکوں کو کسیدیوال سرکار نے مارچ دوزار پندرہ میں سنسطی سچیب بنایا تھا پرشاند پرتیل نام کے ایک آدمی نے راشپتی کے سامنے ان ویتھائیکوں کے خلاف یاچی کا دائر کی تھی پرشاند پرتیل کا کہنا ہے کہ سنسطی سچیب کے طور پر ان ویتھائیک کا پوائنٹ بینٹ آفیس اور پروفٹ کے دائرے میں آتا ہے لہٰذا ویتھائیکوں کی صدرستہ رد کی جائے اس پر راشپتی نے الیکشن کمیشن سے رائے مانگی ہے ڈلی ووٹر ٹینکر گھوٹالے میں ڈلی کی پور مکھے منتری شیلہ دکشت کو ای سی بی نے نوٹس دے کر پندرہ سوال پوچھے ہیں دوزار بارہ میں ڈلی سرکار نے جل بورٹ کے لیے تین سو پچاسی ٹینکر خریدے تھے ہر اوپے کے نیموں کو تاک پر رکھ کر شیلہ سرکار نے ٹینکر کی خرید کا آدیش دیا تھا گھوٹالے کی جانچ کے لیے جون دوزار بندرہ میں گیزیوار سرکار کی اور سے بنائی گئی ٹیم نے کل گھوٹالہ چار سو کروڑ روپے کا بتایا جس کے بعد جون دوزار سولہ میں انٹی کرپشن برانچ میں گھوٹالے کی جانچ شروع کی اور شیلہ دیکشت کے خلاف ایف آئی آر درج کیا اے سی بی کا نوٹس میں لے کے بعد کانگرس نے آروپ لگایا ہے کہ شیلہ کو جانبوچ کر پریشان کیا جا رہا ہے کانگرس نے شیلہ دیکشت کو یوپی میں سی ایم پدکاومی دوار بنایا ہے چتیزگڑ کی رازدھانی رائپور میں ایک ڈاکٹر کے گھر سے پولیس نے کافی ہتھیار برامت کیے ہیں رائپور کے ٹیگوڑ نگر میں رہنے والے انیرد چیٹر جی نام کے ڈاکٹر کے گھر سے ہتھیاروں کا جگیرہ ملا آروپ ہے کہ ڈاکٹر انیرد گھر میں عوید ہتھیاروں کی ورکشاپ چلاتا تھا ڈاکٹر نے گھر کے کمرے میں ہتھیاروں کو سجا کر رکھا تھا پولیس نے ڈاکٹر اور اس کے ایک دوست کو گرفتار کیا ہے پولیس نے راجیش پٹیل نام کے آدمی سے پوچھتاج کرنے کے بعد ڈاکٹر کے گھر پر چھا بمارا آروپی ڈاکٹر انیرد چیٹر جی ٹیگو نگر میں ہومپیتھک کلینک چلاتا ہے ڈلیس اینوائیڈا کو جوڑنے والا ڈینڈی ٹول پلازا پچھلے ایک دن سے زیادہ سمجھ سے پوری دھنہ سے فری ہے جنہیت مورچہ نام کا سنکھٹن ڈینڈی ٹول پلازا پر دھنہ دے رہا ہے جنہیت مورچہ کا کہنا ہے کہ یہ دھنہ جب تک چلتا رہے گا جب تک ڈینڈی ٹول پلازا کو پوری طرح سے ٹول فری نہیں کیا جاتا دھرنے کو دیکھتے ہوئے ڈینڈی پر بھاری سنکھیا میں پوریس والوں کو تینات کیا گیا ہے نویڈا کو دلی سے جڑنے والے سٹول روڈ پر ہر گھنٹے قریب دس ہزار گاڑیوں گزرتی ہیں کئی سالوں سے ڈینڈی اف لائیو کو ٹول فری کرنے کی مانگ کو لے کر آن دولن ہوتا رہا